ایک ہڈی ٹوٹنے کے درد سے ہم تل ملا جاتے ہیں ہڈی جب ٹوٹتی ہے نا تو ہڈی نہیں ٹوٹتی آپ کا دل دماغ آپ کی آتما ٹوٹ جاتی ہے آپ کو ہفتوں بستر پر رہنے پڑتا ہے ضروری کی نہیں مجبوری کی زندگی بن جاتی ہے ایک فراکچر سے ایسی ہماری ستھی بن جاتی ہے اور سوچئے ایک ہڈی نہیں پانچ دس بیس پچاس ایک سو چالیس ہڈیاں جس کی ٹوٹی ہوں وہ درد کیسا ہوگا آپ کے ہر حصے میں شریر کے روڈ ہو سکرو ڈالا ہو وہ درد کتنا ہوگا اس درد کے بارے میں سوچ کر کے ڈر لگتا ہے پوسیبل نہیں ہے کیونکہ میں نے بولا ہڈیاں ٹوٹنے پر لگتا ہے کہ من دماغ بدھی آتمہ سب ٹوٹ گیا ہو اور ایسے وقتی جو روز اس درد کو جیتے ہوئے دوسروں کے درد کو دور کرتے ہیں جن کا نام اس پر شاہ جن سے ہم آپ کو آج ملوانے والے ہیں نمشکار ویویک بندرہ بول رہا ہوں فاؤنڈر ان سی او بڑا بزنس ٹوٹ کام بڑا بھارت شو میں آپ کا سواگت اٹریبیوٹ ٹو انڈیا's گلوبل برینڈ ایمبیسیڈرز ایسے لوگ جو بھارت کو بڑا بھارت بناتے ہیں انہیں کی کہانیاں ہم آپ تک پہنچاتے ہیں تو آپ کو ملوانے والے ہیں آج ایک ونڈر کڈ سے ایک ایسے سانگ رائٹر ایک ریپر ایک موڈیویشن سپیکر ایک سنگر جن کا جنہ میں چالیس ہڈیوں کے ٹوٹنے کے بعد وہ آتے ان کی بیماری کو کہتے ہیں آسٹیو جنیسس ایمپیرفیٹا اس کو بریٹل بون کانچ جیسی ہڈیاں بھی بولتے ہیں اتنا تکلیف کے ہاتھ ملانے سے بھی ان کی ہاتھ کی ہڈیاں ٹوٹ سکتی ہیں تو سواگت ہے آپ کا سپرش نمستے ڈاکٹر بیویک جی آپ کیسے ہو ارے میں بہت اچھا ہوں I just love your innocence آپ اس سے میں نیو جورسی میں ہیں میں نیو ڈیلی میں ہوں اور ایک جنہ کے یہاں صبح ہے ایک کے یہاں رات ہے پر آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اسے یو ایس میں آپ کا جنہ ہوا لیکن آپ کے اندر بھارت جو ہے کھوٹ کھوٹ کے بھرا ہوا ہے آپ وہ نمستے کرتے ہیں نمستے ڈاکٹر بندرہ do that one more time I just love the way you say that نمستے ڈاکٹر بندرہ نو 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 نمستے to you actually but آپ اتنی اچھی ہندی اور اتنا اچھا بولتے ہیں اور دوبارہ بھارت میں بھی آیا آپ کون بنے کا کروڑپتی میں بھی آیا تھے تو اتنا دور رہ کر کے بھی آپ اتنے بھارتیے کیسے ہیں I think اس کے دو کارن ہیں first is میرے سانسکار جس نے ہمارے ماں باپ دادہ دادی سب ہی رشتہ دار نے ہمیں دیئے ہے right اور you know in that way I think that is the biggest inspiration my family has given me is the values right اور ہم کئی بار جو کرتے ہیں کی you know India did not just give me the paneer and پاو بھا جی and کھمن دھکڑا فافڑا چھولے that I hold dear to my stomach but India also gave me the values I hold dear to my heart that's right that's I say that sometimes amazing اور دوسرا کارن ہے کی بھارت کی سانسکریتی because I think بھارت ہجاروں ورشوں میں ایک ساتھ آنے والی کئی الگ الگ سانسکریتیوں کا مشرن ہے we are really a melting pot and ہر کسی کے پاس right الگ الگ بھاشا ہے بھوجن ہے وستر ہے ریتی ریواج کلا spirituality right we have different languages food clothing right arts spirituality different customs right ہم نے اپنے پورواجوں کی ویراست کو بنایا رکھتے ہوئے اسی سے ایک سندر دیش بنایا ہے اور میں اسی ویراست کا ایک فل ہو i'm just a by product of this amazing culture اور یہی سوچ کر مجھے خوب گرو ہوتا ہے so ہاں میرا جنم USA میں ہوا ہے لیکن پھر بھی دل ہے اندوستانی fantastic آپ بچپل سے چل نہیں سکتے تھے آپ آج ویل چیئر پہ ہیں رائٹ اور دوسرے بچوں کی طرح آپ کھیل بھی نہیں سکتے جیسے وہ کھیلتے سب سے جو کمال کی بات ہے وہ یہ ہے کہ چالیس ہزارہ فریکچر جنم پہ ایک سو چالیس ہزارہ فریکچر ابھی ہو چکے ہیں آپ نے کیا کوئی purpose دھون لیا اسپین میں کیا کوئی ambition دھون لی اس adversity میں آپ کی اتنی positivity کا راز کیا ہے میری positivity کے دو راز ہے پہلی راز یہ ہے کہ زندگی میں جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے میں نے ہمیشہ مانا ہے کہ بھگوان کے پاس ہر ایک انسان کے لئے پلان ہے اور جس چیز کو میں کنٹرول نہیں گڑھ سکتا میں وہ ان بھگوان کے ہاتھوں میں ہے اور بھگوان کبھی گلتی نہیں کرتے دوسرا راز یہ ہے کہ میں ہمیشہ جیون میں can do attitude رکھتا ہوں can do yes جیسے کی میں نے اپنے TEDx talk میں کہا تھا کہ میں impossible میں ہی impossible کو دیکھتا ہوں اور اس attitude نے مجھے زندگی میں ہر چنواتے اسے فتح کرنے کا سہاز دیا ہے اور اسی وجہ سے میں میرے اپنے سارے سپنے پورے کر سکتا ہوں اور سب کو بتا دینا چاہتا ہوں آپ کا ایک بریلینٹ مائنڈ ہے آپ ایک انٹرنیٹ سنسیشن ہے آپ ایک ایک چاہیل کوئی لنبا شب دا جائے تو جا کے باتھروم میں لکھ کر کے آجاتے ہاتھ پہ لکھ لیتے رٹا مارتے ہیں بٹا ایسی یو سپیکن انگلیش کے لونگ ست ورڈ مطلب ایسے فٹس ایزیلی کمپلیکس ورڈ دیفکل کونسپ آپ بول لیتے ہیں آج رمیبر کونسپ بولتے کونسپ بولتے اور دنیا کا سب سے لنبا ورڈ کیا ہے دنیا سب سے لنبا شب دے نومنو ultramic سکوپک سلکو ولکانو کونیوسیس is this one word one word yes 45 letters 45 letters yes and it basically it means it's a disease that you get when you inhale the dust from a volcano silica dust amazing and how do you do it you become some memory champion you should do some memory training courses and programs for the world now so how I did it is three steps پہلے monik devices کے through یاد کر لیتا ہوں for example میں پائے کے 350 آکڑے کو ایک گیت سے یاد کیا تھا جس میں آکڑے کو 8 digits کے chunks میں سپریٹ کی کیا گیا تھا and I can demonstrate so for example 3.141592653589793238462 etc lovely lovely are you aware about our start-up also we started on bb junior ہم بڑا business to run kari رہ te recently we started bb junior also میرا بھی یہ معنی بسکلی پڑھے پڑھائی کو exciting اور engaging بنائیں وہ boring نہیں ہو چھے scoring ہو چھے بچہ من مار کے نہیں من لگا کے پڑھے so exam کے ساتھ بھی exam کے بعد بھی ہم نے بسکلی ایک visualization کا 3D videos کا بچہ بور نہیں ہوئے gamify ہو جائے اس کی memory enhancement پہ فوکس کیا جائے اور بچے کے mindset کو entrepreneurial بنا سکے جس لائک gujrati kids in u.s so we started working on bb junior we launched recently and it's going big success اور میں آپ بھی اس کو دیکھئے کا experience کرے کچھا لائے کچھ پرش آپ کسی پسندید آپ کا فیوریت اندین سنگر موسیق دیریکٹر یا کوئی ریپر کون ہے اور کیا آپ ہماری آدیونس کے لیے آج کوئی because سنسیشن بن چکے آپ کے گانوں کو لوگوں نے بہت پسند کیا آج کچھ گانے تو میں دیکھا کہ ملین چلے گئے so I'm so happy to see that any one song you would like to sing for our audience today I love this one song this is so lovely this is so lovely it feels like a real prayer coming out of your heart it na depth lagh snune me dr bindra ji میں نے آپ کے لیے ایک چھوٹا سا rap بنایا ہے تو آپ کی اجازت ہو آپ کی اجازت ہو تو میں پیش کروں سنائیے کیا لکھا آپ نے ان کی بدھی ہے گیان کا وید اسی لیے نام ہے ویویک بڑا بزنس بڑا بھارت انچپرنورز کو دیتے ہے طاقت ان کی سلائے گیتہ کی جیسے نہ گھم یا لالچ پر پیسے گیم چینجر آیا ہے سٹریٹ فرم ویندہ آپ کو سلام اور پرنام ڈاکٹر بندرہ دنیا بھر کے لوگ کو آپ انسپائر کرتے کیا کبھی آپ بھی اپسیٹ یا اینگری یا گستہ یا ایجیٹیٹ ہوتے ہیں سٹریٹ جا کر کر سارے فیچر آپ سے واپس لے لیا جائیں ہٹا دیے جائیں اور آپ کو یہ موقع دیا جائے کہ آپ اس وش کو مانگ ہو تو آپ کی چاہیں آپ کا کوئی گیم چینج مانتر یا یہ میرا مانتر ہے اور میرا نام سپرشا یہ مانتر سب دینا چاہتا ہوں آج تین M دیکھے ہم نے آپ کے اندر 3 M ایک ماند آپ کے اندر موسیق دوسرا دیکھے ممیری تیسرہ دیکھے موٹیویشن I've seen these 3 PMS in you music memory and motivation I love the way you speak to inspire others you create music to create that impact you're humble دنیا بھر کے لوگ کو آپ inspire کرتے کیا کبھی آپ بھی upset یا angry یا غصہ یا agitate ہوتے مجھے غصہ زرور آتا ہے اور یہ میرا دوش ہے جس پر میں ابھی بھی کام کر رہا ہوں I'm still working on it لیکن you know I feel like کرتے ہونہ ہمیشہ بھوری بات نہیں ہے the reason I say that is دنیا میں کافی کرتے سے کافی positive بدلاو بھی آیا ہے example گاندی جی کو آفریکا میں ٹرین کے incident کے بات گصہ نہیں آتا تو بھارت کو کیسا آزاد ملتی right so اگر ہم اپنی گصے کو constructively چینل کرے تو we can actually make this world a better place ہمارے بڑا بھارت چیو میں بہت لوگ آئے ہیں بھی تک آپ کو پتا ہے game changer رائے اپنے آپ میں لوگ inspire mbh i wala بولتے کوئی دھندہ چھوٹا نہیں منوح 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 پانڈے بولتے اپنے پیشن کو کبھی مجھ چھوڑو آنند آرنول ڈیپا ملک بھی آئے تھے وہ بھی ویل چیئر باؤن تھے لیکن مطلب وہ کہتے ہیں کہ psychology before physiology ہے اور آپ کا کوئی game changing mantra یا یہ میرا mantra ہے اور میرا نام سپر شاہ میں یہ منتر سب کو دینا چاہتا ہوں آج پہلے میں انگریزی میں بولتا ہوں never stop improving never stop being yourself never give up یعنی کبھی صدار صدار کرنا بننا کرے کبھی بھی authentic رہنا بننا کرے کبھی ہار نہ مانے can I ask you some one liner spontaneous questions which you like to جو بھی من میں آنسر دینا کیا آپ اپنی زندگی میں پیچھ جا کچھ بدل نای 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 so you're happy the way the lord has given this life to you exactly like i said bhagwan ne har ایک insan کے لئے پلان ہے 150 fractures then you روکے with it yeah اگر آپ کو موکا دیا جائے پیچھے جا کر کشمت کے جزبے کو دیکھر لگتا ہے کہ قیامت تک دھرنے پیٹھ کسمت میں کوشش سے کبھی استیفہ دوں گا نہیں کوشش تو میں کرتا رہوں گا کسمت تو قیامت تک بیٹھ لیکن میں کوشش کرتا رہوں گا this is what i love about you جانے سے پیلے میں کو بات پوچھنے چاہتا جیوان سے پیار کرو جیوان سے پیار کرو کیونکہ مجھے جینا پسند ہے جیوان کی ہر چیز سے پیار ہے جیوان خود سب سے بڑے آشیرواد ہے why try to change the life you were given when it is a gift yeah when you are given something it is a gift so why try to change something that you are given wow or dusra like long ago someone had asked me that if you were to write something on your what would you want to be written on your epitaph or your gravestone right when you die what would that one line be that people should read about you i don't remember exactly ye line kya tha something similar i'm thinking of is they said i wouldn't be alive but i not only survived i thrived that's lovely that's lovely people said that i will live not i live but i fought with a lot i i i and my man asked a question to you you are motivational speaker and if you ask what is your favorite motivational quote that has kept you motivated always my favorite quote is no matter how long and dark the night the sun will always rise or and a motivational quote which quote you quote quote and tell you this is something i say when my friends are having a bad day so we say life is full of hills and valleys the deeper the valley the higher the hill go deep to grow steep thank you spurs for motivating through your life story کہ آپ کیا لوگوں کو کہنا چاہتے ہیں کہ ویڈیو کیوں دیکھا جائے کیوں آپ لوگوں کو کہنا چاہیں گے کہ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور ڈالا لوگوں تک پہنچائیں آپ سب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے اتنا شیئر کیجئے تاکہ ہمارا یہ انسپریشنل میسیج دنیا میں ہر ایک کونے میں پہنچ سکے سب وانڈرفل چائلڈ پرادیجی آپ آپ عدود بھیگتی ہیں اور میں سب سے ریکویسٹ کروں گا اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریے اور نیچے کومنٹ باکس میں ریکمنٹ کریے آپ اگلے ہفتے کس سے ملنا چاہیں گے کس کو دیکھنا چاہیں گے بس تھوڑا سا ہے اور انتظار آ گیا اگلا بڑا بدوار وہ بڑا بدوار جب ہم آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں بڑا بھارت شو یہ ایک ایسا شو ہے جو کہ ایسے لوگوں سے آپ کو ملواتا ہے جو آپ کو انسپائر کرتے ہیں وہ لوگ جو بھارت کو بڑا بھارت بناتے ہیں انہیں کی کہانیاں ہم آپ تک پہنچاتے ہیں شیئر کریے گئے ویڈیو کو لائک کر کے اچھا بڑھائیے ورڈ کے نمبر ون انترپنیول یوٹیوب چینل پہ آنے کے لیے اس کا سبسکرائب کرنے اور کروانے کے لیے آپ سب کا ہردے کی گہرائی سے پریم پوروے بہت بہت دھنیواد سپرش آپ کا بشیش دھنیواد موسیقی